محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے مجھے یقین ہے کہ آپ حیران ہوں گے ایک ایسا شخص جو اپنی زندگی کمانے کا شوق رکھتا ہے جی تو یہ کہانی ہے خانے وال کے رہائشی محمد رمضان کی جو ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنی زندگی کی سکرپٹ خود لکھی تھی اس میں رکاوٹیں توڑنے کی حمد تھی اور اس نے پوری قوت ارادی کے ذریعے خود کو اوپر اٹھا لیا اور اپنے کھیت کے افق کو پہنچا بلا شبہ وہ تمام نوجوانوں کے لیے ایک الہام ہے محمد رمضان کی کہانی اس کی اپنی جادوی الفاظ میں ایک ہاتھ اور بازوں سے محروم محمد رمضان از محمد کی وہ داستان ہے جو دوسروں کے لیے حوصلے کی مثال بنتی ہے گیارہ بچیوں کی کفالت کا ذمہ دار محمد رمضان ایک حادثے میں اپنی ایک ٹانگ اور بازوں سے محروم ہو گیا مانگنے اور ہاتھ پھیلانے کی استطاعت رکھنے کے باوجود محض ایک ہاتھ اور پاؤں سے رزق حلال کماتا محمد رمضان ٹریکٹر کو خود چلاتا ہے منفرد انداز سے ٹریکٹر جیسی بڑی گاری کو سٹارٹ کر کے چلانا اور محض ایک ہاتھ اور پاؤں سے چلانا کسی عجوبے سے کم نہیں لگتا محمد رمضان کی ہمت اور اس دقامت کو دیکھ کر ذرا نہ مہو تو یہ مٹی بڑی ذرخید ہے ساکی اس فکرے کی اکاسی ہوتی ہے کہ اپنا گھر بار اور ٹریکٹر نہ ہونے کے باوجود اپنی معذوری کو بہانہ نہ بنایا اور محنت سے اپنے خوابوں کی تعبیر کی محمد رمضان کئی ایسے لوگوں کے لیے مثال ہے جو بغیر کسی عذر کے بھی محنت سے کتراتے ہیں